آپ کو بتا دیں کہ کل سے تیرن تیرن کا ایک گاؤں کافی غصے میں اُبل رہا ہے شہید پرمجید سنگھ کا یہ گاؤں ہیں اور گاؤں والوں کو اپنے لادلی کی شہادت پر گرف ہے لیکن غصہ اس بات کا ہے کہ سرکار پاکستان کو مو توڑ جواب آخر کیوں نہیں دے رہی؟ شہید پرمجید سنگھ کے گھر والوں کا درد دوہرہ ہے پہلا درد بیٹا گوانے کا دوسرا درد اس بات کا ہے کہ سرکار پاکستان کو اس کی ناپاک حرکت کا قرارہ جواب نہیں دے رہی ہے ان کا صاف ماننا ہے کہ اگر سرکار ایک بار پاکستان کو اسی کے انداز میں جواب دے دے گی تو پھر وہ ایسی قائرانہ حرکت نہیں کرے گا شہید نایاب سوبیدار پرمجید سنگھ نے پریوار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسی مہینے چھٹی میں گاؤں آئیں گے لیکن ایلو سی سے جو خبر آئی اس کے بعد سے پورے پریوار میں شوک کی لہر دوڑ گئی ایک بیٹا اور دو بیٹیوں کے پتا پرمجید سنگھ سال 1995 میں دیش کی سیوہ کے خادر سینہ میں بھرتی ہوئے تھے سینہ کی نوکری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پریوار کا پورا دھیان رکھتے تھے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے لیکن افسوس ان کا وہ خواب ادھورہ رہ گیا شہید پرمجید سنگھ کا پارتھپ شریر آج جمہو لائے جائے گا جہاں ان کو شردھانچلی دی جائے گی اس کے بعد ان کے شف کو ترنتارن کے ان کے پیترے کاؤں لائے جائے گا تو شہید پرمجید کو ای بی پی نیوز کا سلام پونچ میں شہید ہونے والے بی ایس ایف کے ہیڈ کاؤن سٹیبل پریم ساغر یو پی کے دیوریا کے رہنے والے تھے پریم ساغر کی شہادت کے خبر ملتے ہی دیوریا میں ان کے گاؤں میں ماتم چھا گیا اس پریبار پر گموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے بی ایس ایف کے ہیڈ کاؤن سٹیبل پریم ساغر سرحد پر دیش کی رکشہ کی ذمہ داری نبھا رہے تھے لیکن سرحد سے دور یہ پریبار پوری طرح ان پر نر بھر تھا یو پی کے دیوریا کے ٹکم پار گاؤں میں رہنے والے اس پریبار کو جیسے ہی خبر ملی کہ پریم ساغر شہید ہو گئے ہیں ان کی مانوں دنیا ہو جڑ گئی شہید پریم ساغر کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے لیکن باقی بچوں کے پڑھائی اور دوسری ذمہ داریاں باقی ہیں پریم ساغر کے چھوٹے بھائی دیعا شنکر بھی بی ایس ایف میں ہے ہم کہیں گے ہم کو دوکھ تو ہے لیکن ہمارا بھائی بی ایس ایف میں تھا بورڈر پر دیش کے لیے سیوا کر رہے تھے وہ اور خوشی ہم کو ہے اس بات کے لیے کہ ہمارے دیش کے لیے وہ سہید ہوئے ہیں ہم کو خوشی ہے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دوکھی ہے کہ ان کے بچے لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں شہید پریم ساغر بی ایس ایف کی دو سو وی بٹالین میں تینا تھے 1994 میں وہ بی ایس ایف میں بھرتی ہوئے پچھلے تین سار سے جمعوں کے سامبہ میں وہ تینا تھے دیشنکر کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بھائی کے شہادت پر گرب ہے لیکن سرکار کو ان کے پریوار کے بارے میں سوچنا چاہیے سرکار کو اس کے پرتی کافی گمبرتہ سے ان کو لینا چاہیے جو جوان سہید ہو رہے ہیں بورڈر پر ان کے بارے میں گورنمنٹ کو کافی ماترہ میں سوچنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پریم ساغر کا گھر ہے جہاں ماتم پسرا ہوا ہے پورا گاؤں یہاں اکھٹا ہے اور سب کو اس بات کا دکھ ہے کہ ان کے گاؤں کے لال آج دیش کی سیوہ میں شہید ہو گئے ہیں حالانکہ ابھی ان لوگوں کو بہت زیادہ کچھ نہیں پتا ہے کہ کب ہوئی اکھٹنا کیسے ہوئی کیا ہوا ہے اس میں لیکن صرف اتنی جانکاری آئی ہے کہ اب پریم ساغر اس دنیا میں نہیں ہے اور انہوں نے دیش کی شہادت میں دیش کی سیوہ کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے